اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انعام کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر اکسو پچیس آیت نمبر اکسو چھبیس آیت نمبر اکسو ستائیس فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ اللہ جس کو چاہتا ہے کہ ہدایت دے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ بَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَسَّعَادُ فِي السَّمَاءِ اور جس کو چاہتا ہے کہ گمراہ کرے تو اس کے سینے کو بالکل تنگ کر دیتا ہے جیسے آسمان میں چڑھنا پڑ رہا ہو کَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اس طرح اللہ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے وَهَذَا سُرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا اور یہی آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے قَدْ فَصَّلَّا الْآَيَاتِ لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ ہم نے واضح کر دی ہیں نشانیاں غور کرنے والوں کے لیے لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ انہیں کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور وہ ان کا مددگار ہے اس عمل کی وجہ سے جو وہ خود کرتے رہے مختصر تشریح اس کے سن لیجئے خدا کی یہاں جو کچھ قیمت ہے وہ عمل کی ہے نہ کہ کسی اور چیز کی جو شخص عملی طور پر خدا کی فرما برداری اختیار کرے گا وہی اس قابل ٹھہرے گا کہ خدا اس کی دستگیری کرے اور اس کو اپنے سلامتی کے گھر تک پہنچا دے یہ سلامتی کا گھر خدا کی جنت ہے جہاں آدمی ہر قسم کے دکھ اور آفت سے محفوظ رہ کر عبدی سکون کی زندگی گزارے گا خدا کی یہ مدد افراد کو ان کے عمل کے مطابق موت کے بعد آنے والی زندگی میں ملے گی لیکن اگر افراد کے قابل لحاظ تعداد دنیا میں خدا کی فرما بردار بن جائے تو ایسی جماعت کو دنیا میں بھی اس کا ایک حصہ دے دیا جاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکامات کو پورا کرنا اور دین کے لیے اپنے سینے کو کشادہ کرنا ہر وقت حق مانگتے رو ہر وقت اللہ سے کہو اللہ مجھے حق دے مجھے حق دے مجھے حق دے تو اللہ تعالیٰ فرح سے محروم نہیں کرتا اب پڑھ لیجی میرے ساتھ یا سلام ادخلنا دارک دار السلام اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لئے قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مجھے حق دے مجھے حق دے مجھے حق دے مجھے حق دے مجھے حق دے